بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ریفارمر شاولی علاقباج ان کا اکثر ذکر ایگزامنیشنز میں آتا ہے وہ ہیں سید احمد شہید جنہوں نے جہاد مومنٹ کا سٹارٹ کیا سید احمد جو تھے وہ دیلی کے پاس ہی بریلی میں پیدا ہوئے اس لیے ان کو سید احمد بریلوی بھی بولتے ہیں سید احمد جو ہیں وہ مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور وہیں پر شاہ علی اللہ کے تیچنگز کے انفلنس میں آئے شاہ علی اللہ کے جو بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز وہ ٹھہرے ان کے استاد اور ان کی جو دوستی تھی اس وقت ہوئی شاہ اسماعیل سے جو کہ شاہ علی اللہ کے پوتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ایک اور دوست بھی بنے مولانا عبدالہائی یہ تینوں دوست بڑے اچھے آپس میں ان کی ہو گئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب یہ فارق ہوئے تو تینوں نے ملکے ایک کتاب بھی لکھی سرات المستقیم کے نام سے so only one literary work which goes to the credit of سید احمد that is سرات المستقیم سرات المستقیم consisted of the philosophies of شاہ علی اللہ then سید احمد went to work in the army of امیر خان امیر خان اسوکر ٹانک جو کہ ناردن انڈیا میں ہے ناردن انڈیا میں تھا وہاں پہ وہ جاب کرنا شروع ہو گئے but he wasn't the man of books he was the man of action wrestler تھے کافی ان کا جانشان والے تھے تو ایسی چیزوں میں زیادہ ان کا دل لگتا تھا وہیں پر انہوں نے modern weaponry سیکھی اور چونکہ امیر خان برٹش راج کے خلاف لڑے تھے تو اس لیے ان کے دل میں برٹش راج کے خلاف لڑنی کا جذبہ پیدا ہوا کافی فرق اس وقت آتا ہے جب یہ سارے دو اس مل کے ڈیلی سے کاروان بنا کر تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں 1820 کی بات ہے تو اس وقت کاروان بنا کر شپ کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے جایا جاتا تھا اور حج کے دوران میں کچھ سٹے بھی کیا جاتا تھا مہینے یا سال فورا نہیں ہے اس طریقے سے جسے اس فلائٹس کے ذریعے سے واپس آ جاتی ہیں ویسا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ صحیح تبدیلی آئے ان کے جب وہ مکہ میں گئے وہاں پہ حج وغیرہ کیا تو اس وقت ایک موومنٹ چل رہی تھی وہابی موومنٹ جس کو کہتی ہیں شیخ محمد بن عبدالوہاب ان کی موومنٹ تھی جو پیورٹینیکل موومنٹ تھی ان کے زیرے اثر آئے کام انڈر در دیوانٹ کام بیک تو انڈیا انہوں نے تحریک سے موومنٹ اور طریقہ محمدیہ کے نام سے تحریک انہوں نے سٹارٹ کی بہر حال امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیع کر لیا کہ وہ جہاد کریں گے جماعت مجاہدین کے نام سے ان کی مجاہدین کی وہ جماعت تھی لیکن ہندوستان میں جہاں پہ رہتے تھے سینٹرل انڈیا میں وہاں پہ مسلمانوں کی مجورٹی نہیں تھی زیادہ تر نون مسلم تھے سراؤنڈنگ میں اس لیے وہ ان کی جہاد کے لیے بیس نہیں بن سکتی تھی ایک امپورٹنٹ چیز جو سید احمد شہید کی تھی سکھوں کے خلاف ہندوز کے خلاف اور پریٹش کے خلاف ان کے جہاد کی مومنٹ تھی لیکن سب سے پہلے انہوں نے چنا سکھوں کو کیونکہ پنجاب سے جو ریپورٹس آ رہی تھیں وہ کہ اتنی اچھی نہیں آ رہی تھیں مسلمانوں کی پرسیکویشن ہو رہی تھی رنجیت سنگھ اس وقت جو کہ سکھوں کا ایک گریٹ لیڈر تھے رولر تھے جن کو سکھ آج بھی بہت ریورنس کے ساتھ یاد کرتی ہیں لیکن رنجیت سنگھ کی حکومت مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی کچھ ریپورٹس یہ بھی آ رہی تھیں کہ مسجد they were locked and turned into stable there were some reports and that the azzan call of the prayers that was banned there were reports of the persecution of the Sikh rule on Muslims یہ ریپورٹس آ رہی تھی سید احمد نے چنا سب سے پہلے جہاد کے لیے سکھوں کا علاقہ علاقہ اس وقت جو رنجیت سنگھ یا سکھوں کی جو حکومت تھی وہ پورے پنجاب کیوں پر تھی پنجاب اس کا چھوٹا نہیں ہوتا تھا یعنی آج کا جو کے پی کے ہے وہ ہمارا جو پنجاب ہے وہ ایسٹ پنجاب ہندوستان کا جو ہے وہ بھی کشمیر اور یہ سارا ایریا پنجاب کا ایریا ہوتا تھا ایک لمبا چھوٹا پنجاب تھا ایک پوری ملک بنتا تھا تو انہوں نے چھوٹا یہ بھلا ایریا ناردن آہ پارٹ آف آہ انڈیا ٹوڈے ایس ناردن پارٹ آف پاکستان تو اس طریقے سے ہجرت کر کے یہاں پر کہے اور چار سدہ کو انہوں نے بیس بنایا چار سدہ جو آج بھی ڈسٹرکٹ ہے اور رنجیت سنگھ کو خط لکھا کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا ہمیں جس یا دو ادروائیس جنگ کے لیے تیار ہو رنجیت سنگھ نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی کہ کچھ انڈرولی سے لوگ ہیں سر پھرے سے اٹھ کے آگئے ہیں جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر ان کی ان کے جو مجاہدین تھے فالورز انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیئے مختلف سکھوں کی پوسٹس کے اوپر اکوڑا خٹک جہاں پر آج اکوڑا خٹک میں بہت برا مدرسہ بھی مدرسہ ہے شاید حقانیہ تو وہاں وہاں حملہ کیا اور سکھوں کو شکست دے دی اس کے بعد سکھوں کو کچھ رنجیت سنگھ کو تھوڑا سا وان ہوا کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے پھر انہوں نے اپنی فوجوں کو ان کے خلاف پھیجنا شروع کر دیا وار ہوئی بارال قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ علاقہ قبضے میں کر کے وہاں پر ناردن انڈیا میں which is today in northern پاکستان they established in Islamic state on sharia principles and many پتھان tribes also joined their ranks however ان پتھانوں میں بہت ریویلینس بھی ان کے خلاف جب ٹیکس دینے کا معاملہ ہے جب انہوں نے خاص طور پر عشر نافذ کیا اور اسلامی ٹیکسس لینے شروع کیا پتھانوں سے تو پتھان tribes وہ they are reluctant to pay ٹیکسس to foreigners and they were considered foreigners because they had come from ڈیلی تو ایک طرح سے ریویلین بھی ان کے خلاف ہونی شروع ہو گئی پشاور کے جو اس وقت کے گوانر تھے یار محمد وہ مل گئے ان کے ساتھ پشاور پہ بھی ان کا rule ہو گیا اور ان کی power اچھی خاصی ہو گئی مگر ہوتا کیا ہے ٹیکسس کے معاملے پر اور دوسری بہت ساری چیزوں پر کیونکہ ایک اور بھی افوا پھیلنی شروع ہو گئی اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں بریٹش اور سکھوں کا بھی ہاتھ تھا خاص اور پہ سکھوں کا کہ جو یہ لوگ شاولی اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ وہابی ہیں اور یہ جو اسٹیبلشت اسلام ہے اس وقت وہاں پہ ناردن انڈیا پہ ان کو نہیں مانتے ہیں تو ایک طرح سے اکتلاف بھی پیدا ہونا شروع ہے یہ اکتلاف جو sectarian reasons ہیں اور اس کے ساتھ ٹیکس collection اور جو پتھانوں کی ایک عادت ہے کہ وہ foreigners کے rule کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ سارے factors بنے پتھانوں کے tribes نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور یار محمد نے اس کو lead کیا خاص طور پر اس وقت جب سکھوں کی آرمی کے خلاف یہ لڑنے کے لیے تیار تھے یار محمد کی forces نے ان کو چھوڑ دیا اور ایک طرح سے rebellion تھی ہے تو آخر کار ان کی infighting ہو گئی ان جب یار محمد کی forces کے ساتھ جب لڑائی ہوئی یہ declare کیا گیا کہ وہ hypocrites ہیں ان سے پہلے نے پٹھنا چاہیے یار محمد مارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سرے جو جو پتھان rebels تھے وہ بھی مارے گئے and they took the situation under control but they had become so weak after that infighting تو آخر کار سید صاحب thought that this was not the main purpose for we they had come here they wanted to wait jihad against six and not against their own muslim brothers تو انہوں نے یار محمد کے بھائی کو پشاور کی حکومت دی اور خود جو ہے وہ چلے گئے آہ بالا کوٹ میں آہ بالا کوٹ میں آہ جگہ جہاں پہ انہوں نے چونی وہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی تھی جہاں پر آہ راستے بہت مشکل تھے آنا سکھوں کا مشکل تھا so that they could reorganize themselves so this reorganization میں ابھی وہ آہ اپنی reorganization پہ توجہ دے رہے تھے کہ مقامی لوگوں نے سکھوں کی ایک فوج جو کہ شیر سنگھ کی قیادت میں آئی تھی ان کو راستہ دکھایا اور when they were ignorant of that attack they were taken over by the sick army and almost all of them they were martyred کچھ لوگ جو بچے ان کے بارے میں آہ جو british historian hunter ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ آہ فاٹا میں چلے گئے اور فاٹا کے area میں یا یہیں پہ northern india کے area میں 1947 تک آہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے لیکن they captain giving tough time to the british یہ تو ہے کہانی لیکن یہ کہانی آپ کے examination سے تعلق نہیں رکھتی ہے آہ جب آپ نے وہاں پہ css میں لکھنا ہے تو css میں زیادہ تر آپ کا analysis ہوتا ہے اور analysis کے اوپر ہی زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے یہ جو کہانیاں ہیں یہ نہیں لکھنی ہوتی کہانیاں صرف آپ کی background کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک concept سمجھ لیا اب لکھنا کیا ہے وہاں پر اگر کچھ ایسا آ جاتا ہے ویسے یہ question css میں نہیں آتا لیکن اس کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ overall جو reform movement ہے اس کے بارے میں آپ کو general idea ہو آپ اس کے references دے سکیں کہیں اور question آپ attempt کر رہے ہیں کوئی کوئی اور اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ نے دیکھا کہ کیسا character تھا سید احمد کا سید احمد was a man of action that is character and he he enkindled the fire of jihad in them and he showed by his own example he did struggle and then he sacrificed his own life in order to give a message to his own people that sacrifice and giving away life in the way of god that is the only recipe to the political revival which uh actually was the uh uh was the was a dream of sha waliyullah his mentor to aisee چیزیں آپ لکھیں گے and then you would talk about in perspective of pakistan's movement how can we compare this movement with pakistan movement that is also important اس کو کہتے ہیں out of the box آپ کیا opinion دیتے ہو جب آپ comparisons کرتے ہو دونوں کا ایک بات یاد رکھیں کہ opinion آپ کی اپنی ہوتی ہے اور opinion facts کی اوپر ہوتی ہے facts for the sake of facts دینا ٹھیک نہیں ہوتا facts اگر آپ اپنے argument کو establish کرنے کے لیے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ آپ کی آپ جیسے بھی دے رہے ہو اپنی opinion اگر اس میں آپ وزن ڈالنا چاہتے ہو تو وہ argument کی power کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہو comparison کر سکتے ہو آپ کے examiner کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا how would you relate it with pakistan's struggle says سید احمد شہید he established an Islamic society although it did not last for long but you know once this ended and he gave his life but still he left a flame burning in the subconscious of the muslims and the desire of creating their own land remained somewhere in the niches in the hidden niches of the mind the muslim you know collective mind and this was materialized with the struggle for pakistan movement in 1947 and pakistan actually is the materialization of the dream of sayyad ahmad that he created and showed that it was possible that they could create their own state for sharia laws on it that is why we can call sayyad ahmad as a true architect of pakistan he marks they have on it so we can see some points that he had written in some points because they have lots of questions asked them to ask them as it was css is not already commented to us to sayyad ahmad specifically ks sayyad ahmad showyid on i am at the same time I was going to tell that PMS shayyad ahmad بالا کوٹ آئے جب پچھلا جب سید شاہ علی اللہ کا جب لیکچر ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی پتھ کی تھرڈ وار was accord in the battle of بالا کوٹ اس کا مطلب ہے you can relate the battle of بالا کوٹ because it was also jihad and that jihad was the spirit of that jihad was enkindled by شاہ علی اللہ اور جو پانی پتھ میں آئے تھے احمد شاہ عبدالی انہوں نے jihad کیا تھا on the invitation of شاہ علی اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں we can relate these two battles with each other companions کون سے تھے شاہ اسمائل شہید جو ان کے ساتھ ہی تھے شاہ علی اللہ کے پوتے بھی تھے اور مولانا عبدالحی جو کہ ایک scholar تھے ان کا ایک ہی literary work چونکہ زیادہ important ہے صرات مستقیم اور یہ philosophies of شاہ علی اللہ کے اوپر ہیں اور ان کی philosophy کی یہ commentary ہے حج انہوں نے اٹھارہ سو اکیس میں کیا یہ جو تاریخی ہیں they're not very important ہاں یہ اگر آپ کے objective type کے لیے آپ یاد کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو تو 1780s بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ 1780s میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1830s میں ان کی شہادت ہوتی ہے اور 1820s میں وہ کرنے جاتی ہیں حج 20 apostrophe s کر کے آپ لکھ سکتے ہو لیکن important چیز کیا ہے یہ points جو ابھی میں نے kindled the spirit of jihad he was man of action he was the embodiment of active struggle set an example from his character اور پھر established a muslim state which although not did not last long but he left the legacy of struggle and hope which materialized in 1947 seven to he was a true architect of Pakistan he was the true architect of Pakistan یہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے سید احمد شہید کے بارے میں اب ہم آکے آتی ہیں بنگول کی طرف اب یہ جو دیکھیں جو movement چل رہی ہے یہ زیادہ تر reform movement central india سے نکل رہی ہے central india یہ ہے کیونکہ ڈیلی ہے بریلی ہے اور یہ پہلے شاہ علی اللہ بھی ڈیلی میں تھے اور اس کے بعد یہ بھی ڈیلی میں آئے پڑھنے کے لیے تو یہ central india میں یہ movement ابھی تک چل رہی ہے ایک area ہے which is which has which had remained mostly neglected this is بنگول بنگول میں صوفیس نے اسلام کو پھیل آیا تھا لیکن کافی عرصہ کیونکہ یہ northern india سے کافی فاصلے کی اوپر اور بیچ میں زیادہ majority ہندوز کی ہے تو یہاں تک اسلام جو ہے کافی weak ہو چکا تھا مسلمان weak ہو چکے تھے اور بہت سارے مسلمان ہندو practices میں شامل تھے اور اس یہاں بنگول میں جو بنگولی مسلم سے تھے تو اچھی خاصی تعداد میں مگر وہ کافی ہندو practices میں بھی پڑھ چکے تھے جیسے ٹی ٹو میر کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان جو بنگولیس ہوتے تھے وہ درگا مائی کی رتھ بھی سجاتے تھے کیونکہ ان کی economic حالت اتنی نیچے تھی کہ اپنے chiefs یا اپنے furlots یوں بھی ان کو کہتے ہیں تو ان کی بات مانتے تھے کیونکہ کمی کمین تھے وہاں پر اور بہت poverty ridden تھے تو جو غریب انسان ہوتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنے مالک کے پیچھے ہی لگتا ہے تو مسلمانوں کی حالت اتنی بری اس وجہ سے تھی کہ وہ بنگول میں انتہائی پسے ہوئی socio-economic situation تھی تو جو بنگول میں reformers خاص طور پہ حاجی شریعت اللہ اور ٹی ٹو می ان کا main name تھا social justice کو insure کرنا I mean they struggled hard for the social justice amongst the population اور جو social injustices ہو رہی تھے ہیں against the Muslim peasantry they worked against it so حاجی شریعت اللہ اور ٹی ٹو می ان نے کام کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاجی شریعت اللہ اگر ادھر تھے سینٹرل بینگول میں تو ویسٹرن بینگول میں ٹی ٹو میر موجود تھے گو کے دونوں کی movement ایک نہیں تھی both of them did not have the same movement but they shared the same objectives وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو مسلمانوں کی حالت خستہ ہے اور وہ ان کی practices corrupt ہو رہی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی reason economic deprivation ہے socio-economic deprivation تو حاجی شریعت اللہ نے اپنا کام start کیا بلکل اسی طریقے سے جیسے سید احمد شہید پیدا بھی تقریباً اسی ڈیکٹ میں ہوئے 1830 میں اور ان کی وفات بھی تقریباً 1931 میں ان کی وفات ہوئی تھی مگر وہ 1840 میں ان کی وفات ہوئی تو 1780 میں ان کی پیدائش ہے اور 1840 میں ان کی مطب تقریباً اسی ڈیکٹ کے قریب قریب جہاں یہاں پر سید احمد شہید تھے جو حاجی شریعت تھے یہ بھی اپنی young age میں چلے گئے higher education کے لیے مکہ اور پھر اس کے بعد حجاز میں رہے کافی عرصہ when he came back he was also under the influence of wahabi movement جو وہاں پہ puritanical movement start ہوئی ہوئی تھی یہاں پر آئے تو یہاں پر انہوں نے انہی lines کی اوپر کام کرنا شروع کر دیا جو ان کی movement کا نام تھا وہ تھا فرائزی movement ان کا خیال تھا کہ جو فرض ہے obligations جو ہیں they are mandatory ان کو تو پہلے پورا کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر he declared انڈیا is darul harap darul harap کا مطلب ہے کہ the land of india has become the land of infidels اور جب ایسا declare کریں تو پھر حجرت جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو جاتی ہے فرض اور آپ حجرت کرتے ہو لیکن انہوں نے حجرت کوئی نہیں کی he termed انڈیا is darul harap the land of infidels اور land of infidels جو ہوتی ہے وہاں پر جمعہ اور عیدین کی نمازیں آپ کو معاف ہو جاتی ہیں اب وہ نہیں پڑتے ہو تو اسی طریقے سے حاجی شریعت اللہ نے اپنی movement کا وہاں پہ تھوڑے سے سخت تھے اور rigid قسم کا ان کا version of islam تھا کیونکہ ان کا main مقصد تھا reformation ان کا مین مقصد ہندووں کو مسلمان کرنا نہیں تھا جیسے صوفیز کا جو version تھا وہ ذرا soft version تھا لیکن صوفیز کا کام تھا ہندووں کو یا non muslims کو مسلمان بنانا تو اس کے لیے ذرا humble رہنا down to earth ان کو پیار سے گلے لگا کر کچھ چیزیں تم چھوڑ دو کچھ اپنی مان لو ہماری مان لو یہ اس وقت کی نیٹ تھی لیکن ان کی نیٹ کیا تھی بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سیدھا کرنا جس کو reform movement بولتی ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر بہت soft version ان کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا they became rigid اور دوسرا مکہ اور مدینہ کا influence بھی پڑھتا جا رہا تھا سٹیم شپ جو ہے وہ اس وقت آ چکی تھی رابطے آسان ہو چکے تھے اور آنا جانا جو وہاں پہ elite religious class ہیں ان کا لگا رہتا تھا تو whosoever went to مکہ اور مدینہ at that time came under وہابی movement a puritanical movement which was being run by the influence of شیخ محمد بن عبدالوہاب تو اس طریقے سے وہ بھی آئے اور انہوں نے یہاں پہ کام تو پہلا انہوں نے کہا جی فرائز پک کے ادا کریں انڈیا دار الحرب ہے لیکن سب سے important کام ہے he fought for this social uplift of the muslim peasantry زیادہ تر ان کے followers muslim peasantry میں سے تھے چھوٹے کمی کمین طرح کے جیسے ہم سمجھتے ہیں لوگ اور کیا اس کو کہتے ہیں peasantry کسان type اور وہاں پہ جاگیردار زیادہ تر ہندوز تھے تو انہوں نے ٹیکسس جو بریٹیش نے بھی بریٹیش است انڈیا کمپنی نے اور اس کے ساتھ جو ہندوز نے ان کے اوپر امپوس کی ہوئے تھے ان کے خلاف وہ سٹرگل کرتے تھے اور بہت سارے کیسے میں ہندو زمیدار نے ان کو پھرسایا ہوا تھا there were many cases filed against him and uh he had to uh go to the jail even on different charges but he kept on struggling for it he uh upheld the spirit of jihad but in his life he did not wage jihad he did not lead jihad تو اتنا ہی کام تھا کہ انہوں نے purification کے لیے کام کیا his movement was protonical انہوں نے کہا کہ social justice ہونے چاہیے مسلمانوں کے لیے اور یہ کام uh جو ہے وہ تقریباً وہی aims and objectives ہیں جو شاہ علی اللہ کے aims and objectives ہیں اب اس کا direct connection تو نہیں ملتا شریعت حاجی شریعت اللہ کا شاہ علی اللہ کے ساتھ لیکن کہا جا سکتا ہے کہ it was an indirect influence somehow on حاجی شریعت اللہ آہ اس لیے انہوں نے کام کیا حاجی شریعت اللہ کے بعد ان کے بیٹے آہ ددو میاں آہ انہوں نے کام سنبھالا ان کا سہینہ محسن الدین تھا لیکن ددو میاں ان کا شاید pet name تھا تو انہوں نے کام سنبھالا he was better administrator he is a good administrator he uh uh split bengal into circles بہت سارے ہلکے بنا دیئے انہیں bengal کو ہلکوں میں تبدیل کر دیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں and appointed his khalifahs his deputies to those areas for the welfare of the muslim faith تو اس طریقے سے he was uh more administrative اور اپنے ہی والد کا کام جاری رکھا uh to ensure social justice for the muslim peasantry اور اسی طریقے سے many cases were also instituted against him many hindus turned against him but he worked i mean with many inflections uh he kept on working تو اتنا ہی آپ نے ان کے لیے یاد رکھنا ہے جو کہ pharisee movement ہے جو حاجی شریعت اللہ نے کی تھوڑا سا facts uh 1780s 1840s pharisee movement start کی start bengal میں کی that is important one they started in bengal because most of the reform movements uh still concentrated in delhi and later on you'll see that uh after war of independence that will remain in uh central india such as uh uh aligarh hai dihobandh hai یہ سارے سارے central india یعنی delhi کے پاس پاس کے area سے ہیں تو یہاں پہ ہی رہے گی لیکن the most important thing of uh of these two movements t2 میر اور حاجی شریعت اللہ وہ bengal میں start ہو یہ bengal میں کام بہت خلقہ جا رہا تھا مسلمانوں کا کہا جاتا ہے کہ ان دو reformers نے bengal کے مسلمانوں کی uplift کے لیے بہت اور ان کا ابھی تک اثر ہے اگلا اگلے reformer ہیں ان کے ساتھ ہی western bengal میں اور وہ ہیں t2 میر صحیح نام ہے میر ناصر یا میر مٹھر علی میر نسار علی میر نصار علی یا میر مٹھر علی اور ویسے ان کو پیار سے ٹی ٹو میر بولتے ہیں میر نصار علی میر نصار علی ٹی ٹو میر یہ بولتے ہیں یہ تقریباً وہی سیونٹین ایٹیز میں ان کی پیدائش ہوئی می بھی سیونٹین ایٹی ٹو میں ایف ایم فارگٹنگ کیونکہ مجھے ڈیٹس اور یہ چیزیں تھا تھوڑی سی مشکل ہی لگتی ہیں یاد رکھنا لیکن سیونٹین ایٹیز کا ڈیکٹ تو بہت آسان ہے اور شہادت ان کی تب ہی ہوئی جب ایٹین تھرٹی ون میں سید احمد شہید کی ہوئی تھی ایٹین تھرٹی ون میں اور یہ بھی حج کرنے کے لیے ایٹین ٹوانٹیز میں ہی گئے تھے جب یہ گئے تھے ایٹین ٹوانٹیز میں ہی حج کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ کچھ سال وہاں پہ رہے اگین ہی کیم انڈر دی انفلنس آف وہابی مومنٹ اور وہاں پر مکہ میں جب یہ حج کے لیے گئے تھے اور وہیں پہ ان کا سٹے تھا تو ان کی ملاقات وہیں پہ سید احمد سے ہوئی سید احمد شہید سے اور وہ ان کے انفلنس میں بھی اچھے خاصے آگئے جو طریقہ محمدیہ تھی تحریک انہوں نے جب یہ واپس آئے بنگال میں تو اسی طرح سے سٹارٹ کی جیسے سیر احمد شہید کی مومنٹ سٹارٹ ہو رہی تھی تو جب یہ واپس آئے تو انہوں نے بھی ایک طرح سے کام کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کی سوشل اپ لفٹ کے لیے کیونکہ زیادہ تر پیزنٹس ہیں ان کے فالورز زیادہ تر پیزنٹس ہونے شروع کر دیئے انہوں نے ایک بہت بڑا بیمبو بیمبو فورٹ بھی بنایا جس میں یہ لوگ موجود تھے کوئی تقریباً پندرہ سولہ ہزار کے قریب ان کے فالورز وہاں پہ موجود تھے بہت سارے ہندو زمیدار اور انہوں نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے تھے جیسے مسجد کی اوپر ٹیکس تھا بریٹش ہنڈیا کی طرف سے بریٹش ہنڈیا کامپنی کی طرف سے اور ہندو زمیدار ہندو زمیدار نے تو داری کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہوئے تھے جس کو بیر ٹیکس بولتے تھے ان ٹیکسز کے خلاف یہ بہت بولتے تھے بیر ٹیکس جو ہنڈیا جو ہندو زمیدار سے بڑے بڑے وہ بھی لیتے تھے اینیون ہو سپورٹڈ بیرڈ اور ہو کال ہمسلف مولوی بیکاس ٹی ٹو میر کی جو مومنٹ تھی اس کا نام مولویز بھی تھا تو ہوسویور کال ہمسلف مولوی اور وہابی اور سپورٹڈ بیرڈ لانگ بیرڈ ہی ایڈ ٹیکس اور وہ ٹیکس کلیکٹ بھی کیا جاتا تھا اور جب بھی وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے لیے آتے تھے تو ٹی ٹو میر اور ان کے فالورز جو ہیں ان کو روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے اور دنگا بھی ہو جاتا تھا کبھی کبھی تو بہت ساری جو ہندو زمیدار تھے وہ ان کے خلاف گٹ بنا کے آگئے کہ کسی طریقے سے ٹی ٹو میر کو سبق سکھانا ہے اور ان میں سب سے جو پرامیننٹ ہے وہ کشن رائے ہے زمیدار کشن رائے اور اور جب وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے جب سبردستی روکنے کوشش کی کلیش ہو گیا کشن رائے کال ڈی ہیلپ آف ڈی بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کی بھی پہلے جھڑپیں ان سے ہو چکی تھی تو اس ٹی اے ان کو بھی ان کے ان طریقوں سے وہ وہ اگری نہیں کر رہے تھے کہ یہ اپنا فورٹ بنا کے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور آمڈ یہ ٹریننگز لیتی ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ٹریننگ ہوتی تھی سٹیکس کے ساتھ ہوتی تھی بیمبو سٹیکس ان کے پاس کچھ نیزے تھے کچھ ان کے پاس تلواریں تھی تو پریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کی آرمی آگئی جن کے پاس ویپنز تھے فائر آرمز اور آرٹلری موجود تھی اور لڑائی کلیش ہو گیا اور ظاہر ہے they could not withstand that onslaught because they were not only outnumbered but also out equipped اور better equipped بریٹش آرمی they conquered them لیکن بریٹش جو اس وقت کمانڈ کر رہا تھا اس نے بات میں اس چیز کا ادراک بھی کیا کہ بڑے tough لوگ تھے یہ لوگ یہ انڈ تک بڑا لڑے ہیں اور ہمیں اپنے ویپنز جو کہ فائر آرمز ہیں ان کے ساتھ ان کو شکست دینا بہت مشکل ہو گیا تھا اور بیمبو فورٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بیمبو جو ہے وہ اتنا پکا فورٹ نہیں ہوتا جیسے عام فورٹ سے ہوتے ہیں لیکن اس کو توڑنے کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑی کیونکہ وہ بڑا ہارڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور آرٹلری کو استعمال کرنا پڑا اور ایون بہت ساری آرٹلری کے جو تھے آہ کیننز اس کے بعد جا کے وہ آہ تباہ ہوا یا کوئی ان میں ہولز پیدا ہوئے تو ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں ہنٹر جو ہسٹورین ہے بریٹش انہوں نے کہا کہ آہ ایک بہت چھوٹا سا سیکٹ ہندوستان میں پایا جاتا ہے جس کو وہابی کہتی ہیں آہ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن انہوں نے بریٹش آرمی کو بہت ٹاف ٹائم دیے رکھا وہ شاید ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں جیسے ٹی ٹو میر ہے حاج شریعت اللہ اور آہ ایون سید احمد شہید شاہ اسماعیل یہ لوگ اور پھر اس کے بعد فاتہ میں ان کی مومنٹ بعد تک پی چلتی رہی تو یہاں تک ہم نے کر لیا ان ڈی فارمرز کے بارے میں ان ڈی فارمرز کے بارے میں اب ہم آہ یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی